بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین کاشان بصیرت کا یوٹیوب چینل ہم جس کتاب کو مل کر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے غریب توس امام علی رضا علیہ السلام بلادہ سے شہادت تک جس کے مولف ہیں آیت اللہ باقر شریف القرشی اور مترجم ہے حجات الاسلام علامہ تا فسین کلاچی اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 3030 اور ہم پیج نمبر 510 سے ریڈنگ کا آغاز کریں گے ساتھ ساتھ میں بتاتی چلوں کہ جس چپٹر کو ہم مل کر پڑھ رہے ہیں اس کی ہیڈنگ ہے قرآن سامت اور قرآن ناتق اور اس میں امام اور تفسیر قرآن کے حوالے سے جو چپٹر تھا جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ مامون رشید کے دربار میں علمی مباحثوں کے دوران امام علی رضا علیہ السلام نے قرآن کریم کی کچھ آیات جن کی تفسیر کی تھی اس کے چند نمونیں بیان کیے گئے ہیں اور یہ کل 65 یعنی 65 یا 66 جو ہیں وہ قرآنی آیات سوروں کی قرآنی آیات کا ذکر ہے اور ہم نے ابھی تک کل 36 آیات کو پڑھ لیا ہے آئیے اب اس وقت ہم نمبر 37 پڑھ دے کا اس نشست میں آغاز کرتے ہیں 37 نمبر پہ ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 55 ترجمہ inverted کومہ سورہ یوسف کی آیت 55 جی یوسف نے کہا مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کریں کہ میں بلا شبہ خوب حفاظت کرنے والا مہارت رکھنے والا ہوں inverted کومہ close ہو گیا ہے اور پھر ساتھ ہی لکھا ہے کہ جب حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے ایک آدمی نے سوال کیا تھا تو اس وقت آپ علیہ السلام نے یہ آیت بطور استشہا پیش کی تھی اس نے کہا کہ اے امام علیہ السلام آپ علیہ السلام نے معمون کی ولی اہدی کیوں قبول کی ہے تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے شخص یہ بتا نبی علیہ السلام افضل ہے یا وسیع تو اس نے کہا نبی افضل ہے تو پھر آپ پھر آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ مسلم افضل ہے یا مشرک اس نے کہا مسلم افضل ہے ہم آگئے ہیں پیج 511 پر اس وقت امام علیہ السلام نے دلیل قاتے اور برہان ساتے سے اس آدمی کو خاموش کر دیا امام علیہ السلام نے فرمایا عزیز مصر مشرک تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام نبی تھے مامون مسلم ہے اور میں نبی علیہ السلام کا وسیع ہوں حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر سے کہا تھا کہ وہ مجھے اپنے ملک کے خزانوں کی چابیاں دے دے کیونکہ میں حفیظ اور علیم ہوں میں نے مامون سے ولی اہدی نہیں مانگی بلکہ اس نے مجھے ولی اہد بننے پر مجبور کیا ہے امام علیہ السلام نے حفیظ علیہ کی یوں تفسیر کی کہ جناب یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں جو کچھ تھا اس کے آپ علیہ السلام محافظ تھے اور علیم کا معنی یہ ہے کہ آپ علیہ السلام ہر زبان کا علم رکھتے تھے اور یہاں پر حوالہ ہے تفسیرِ عیاشی اب 38 نمبر پہ جو آیت ہے وہ ہے آیت نمبر 77 اور سورہ ہے سورہ یوسف ترجمہ برادران یوسف علیہ السلام نے کہا اگر اس نے چوری کی ہے تو نئی بات نہیں اس کے بھائی یعنی یوسف علیہ السلام نے بھی تو پہلے چوری کی تھی پس یوسف نے اس بات کو دل میں سہ لیا اور اسے ان پر ظاہر نہ کیا انورٹڈ کومہ یہاں پر کلوز ہو گیا پھر لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اس آیت کی تفسیر میں کہا کہ حضرت اسحاق نبی علیہ السلام تھے ان کا کمر بند تھا جو انبیاء علیہ السلام اور اکاورین کی وراثت میں چلا آ رہا تھا وہ کمر بند حضرت یوسف علیہ السلام کی پھپی کے پاس تھا حضرت یوسف علیہ السلام بھی ان کے پاس تھے اور آپ علیہ السلام کی پھپی کو بھی پھپی کو آپ علیہ السلام کے ساتھ بہت پیار تھا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی بہن کی طرف کسی کو بھیجا کہ یوسف علیہ السلام کو ان کی طرف بھیج دیں پیچ پانچ سو بارہ انہوں نے یہ کہلا بھیجا کہ یوسف علیہ السلام آج رات ان کے پاس رہیں گے صبح کو آپ علیہ السلام کی طرف پھیج دوں گی جب صبح ہوئی تو انہوں نے وہ کمر بند یوسف علیہ السلام کی کمر کے ساتھ بان دیا اور اوپر انہیں قمیس پہنا کر باپ کی طرف روانہ کر دیا حضرت یوسف علیہ السلام کے جانے کے بعد ان کی پپی نے کہا کمر بند چوری ہو گیا ہے اور وہ کمر بند جناب یوسف علیہ السلام کے پاس ملا اس زمانے میں جب کوئی فرد چوری کرتا تو چوری کرنے والے کو صاحب سرقہ سینر قافے کے پاس بھیج دیا جاتا تھا اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو واپس اپنی فپی کے پاس جانا پڑا حوالہ یہاں پر دیا گیا ہے تفسیرِ آیاشی کا اب 39 نمبر پہ ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 104 ترجمہ انبرٹڈ کومہ ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان لائے بھی ہیں تو اس کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں انبرٹڈ کومہ یہاں کلوز ہو گیا ہے پھر لکھا ہے امام علیہ السلام نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا انبرٹڈ کومہ یہ شرک ہے جو کفر تک نہیں پہنچاتا انبرٹڈ کومہ یہاں پر کلوز ہو گیا ہے اور حوالہ ہے تفسیر المیزان جل نمبر 11 صفحہ نمبر 282 اب لکھا ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب لوگ شیطان کی اطاعت کرتے ہیں تو وہ مشرک کہلاتے ہیں اور یوں یہاں پر یہ تفسیر جو ہے وہ ختم ہوئی اب 40 نمبر پہ ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 110 یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام لوگوں سے مایوس ہو گئے اور لوگ بھی یہ خیال کرنے لگے کہ ان سے جھوٹ بولا گیا ہے تو پیغمبروں علیہ السلام کے لیے ہماری نصرت پہنچ گئی انبرٹڈ کومہ یہاں پر کلوز ہو گیا ہے اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ مامون نے امام علیہ السلام سے اس مذکورہ آیت کی تفسیر پوچھی تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے انبیاء علیہ السلام کی قوم کے لوگ مایوس ہو گئے تھے ان کی قوم نے یہ گمان کیا تھا کہ ان کے انبیاء نے جھوٹ کہا ہے کہ نصرت آنے والی ہے اور یہ ہے حوالہ تفسیر المعانی اب نمبر 41 ہے جہاں پر سورہ راد کی آیت نمبر 12 آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں اور یہ پڑھتے ہوئے ہوں کتاب کے صفحہ نمبر 513 پر آگئے ہیں تو انبرٹڈ کومہ وہی ہے جو تمہیں درانے اور امید دلانے کے لیے بجلی کی چمک دکھاتا ہے یہاں پر انبرٹڈ کومہ کلوز ہو گیا اور پھر لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اس مندرجہ بالا آیت کریمہ کی تفسیر میں فرمایا کہ آیت میں خوف اور تمہ کے الفاظ ہیں خوف مسافر کے لیے اور تمہ مقیم کے لیے ہے اور یہاں پر حوالہ ہے تفسیرِ آیاشی اس کے بعد نمبر 42 پر ہے سورہ راد کی آیت نمبر 11 رے اندال راد کی آیت نمبر 11 اور اس کا ترجمہ یہاں پر لکھا ہے انبرٹڈ کومہ کہ اللہ کسی قوم کا حال یقیناً اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلے یہاں پر انبرٹڈ کومہ کلوز ہو گیا امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور یہاں پر اس کا حوالہ ہے تفسیر المیزان جل نمبر 11 صفحہ نمبر 297 اب 43 نمبر پر سورہ کی یہاں پر سورہ نہیں لکھا ہوا لیکن آیت نمبر 85 لکھی ہوئی ہے اور ترجمہ ہے اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بابقار انداز میں درگزر کریں انورٹڈ کومہ کروز یہاں پر کلوز ہو گیا امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس آیت میں صفحہ جمیل سے مراد سواد فے ہے صفحہ جمیل سے مراد بغیر کسی سزا کے معاف کر دینا ہے اب نمبر 43 پر ہے سورہ قحف کی آیت نمبر 66 ترجمہ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کیا میں آپ کے پیچھے چل سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے وہ مفید علم سکھائیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے اور یہاں پر انورٹڈ کومہ کلوز ہو گیا محمد بن علی بن بلال نے یوسف سے روایت کی ہے کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی طرف خط بھیجا گیا اور اس میں ان کا سوال یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک عالم کی طرف بھیجا گیا تھا کہ یہ بتائیں کہ ان دونوں میں سے عالم کون تھا کیا یہ جائز ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زمانے میں ان پر کوئی اور شخصیت حجت تھی یہاں پر سوال یہ نشان ہے ہم پیچ 514 پہ آگئے لکھا امام علیہ السلام نے جواب میں لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک عالم کے پاس آئے جو سمندر کے جزیرے میں تھے وہ یا تو بیٹھے ہوئے تھے یا تکیہ لگائے ہوئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا لیکن اس نے ان کے سلام کو پسند نہ کیا کیونکہ وہ سرزمین اسلام کے نہیں کے لیے نہیں تھی کہ وہ سرزمین اسلام کے لیے نہیں تھی بالکل اسی طرح سے لکھا ہوا ہے اس نے کہا تم کون ہو جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں موسیٰ بن عمران ہوں اس نے کہا وہی موسیٰ بن عمران جس سے اللہ نے کلام کیا تھا کلام کیا ہے تو آپ علیہ السلام نے کہا جی ہاں میں وہی ہوں اس نے کہا تمہارا کام کیا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھے تعلیم دیں تاکہ میں رشد و ہدایت پالوں اس نے کہا جو عمر مجھے سونپا گیا ہے اسے تم برداشت نہیں کر سکتے جو عمر تمہیں سونپا گیا ہے اسے میں برداشت نہیں کر سکتا پس وہ دونوں عمروں کے درمیان رہے حوالہ ہے تفسیر المیزان اب 45 نمبر پہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 19 کا ذکر ہے یہ مل کر پڑھتے ہیں ترجمہ inverted کومہ اور آسمانوں اور زمین میں موجود مخلوقات اس کی ہیں اور جو اس کے پاس ہیں وہ اللہ کی عبادت سے نہ تو تکبر کرتے ہیں اور نہ ہی اکتاتے ہیں inverted کومہ close حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے اس آیت کریمہ کے ذریعے اسمت انبیاء علیہ السلام کو ثابت کیا آپ علیہ السلام نے فرمایا ملائکہ معصوم ہیں کفر اور قبائح قاف بیالف حمزہ سے محفوظ ہیں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے التاف سے ہم کنار ہوتے ہیں ان کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے سورہ تحریم کی آیت نمبر چھے میں ترجمہ کہ جس کام کے لئے انہیں اللہ نے معمور کیا ہے اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جس کا اللہ نے انہیں حکم دے رکھا ہے اور inverted کومہ یہاں پہ close ہو گئے ہم کتاب کے صفحہ نمبر پانچ سو پندرہ پہ آ گئے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کا ذکر کیا ہے کہ ملائکہ ان کی عبادت کے معاملے میں تکبر نہیں کرتے وہ رات دن اللہ کی عبادت کرتے ہیں ان کا کام ہی عطاعت پر پردگار ہے جیسا کہ سورہ انبیاء میں ہے کیونکہ آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں کہ آسمانوں اور سورہ انبیاء کی آیت نمبر نائنٹین جی نائنٹین ہے کہ اور آسمانوں اور زمین میں موجود مخلوقات اسی کی ہیں اور جو اس کے پاس ہیں وہ اللہ کی عبادت سے نہ تکبر کرتے ہیں اور نہ ہی اکتاتے ہیں اور یہاں پہ inverted کومہ close ہو گیا اب نیکس جو نمبر ہے ہم نے پڑھ لیا تھا پہلے 45 اچھا جی اب یہاں پہ 46 نمبر پہ ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 72 اور 73 کا ترجمہ پڑھتے ہیں inverted کومہ اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام بطورِ اتیہ دیئے اور ہم نے ہر ایک کو سالے بنایا اور ہم نے انہیں پیشوا بنایا جو ہمارے حکم کے مطابق رہنمائی کرتے تھے اور ہم نے نیک عمل کی انجام دہی قیامِ نماز اور ادائی یہ زکاة کے لیے ان کی طرف وحی کی اور وہ ہمارے عبادت گزار تھے inverted کومہ یہاں پہ کلوز ہو گیا پھر نیچے لکھا ہے کہ حضرت امام علیہ السلام نے اس آیت سے اسمتِ انبیاء علیہ السلام پر اشتہاد کیا تھا کہ حضرتِ انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی خالص مخلص مخلوق ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مکرم بنایا یعنی انہیں امامت عطا کی اور پھر امامت ان کی ضروریت میں رکھ دی اور حضرت علیہ السلام کی ضروریت کو اس نے پاک و پاکیزہ بنایا اس لیے اللہ نے فرمایا یہاں پر جو سطور بالا میں ترجمہ موجود ہے یہاں پر یہ جو فرمایا گیا ہے یہ وہ ولی آیت ہے وَوَحَبْنَا لَهُ اسحَاقَ تو اس میں انہوں نے پورا نہیں لکھا ہے اور اس میں یہ لکھا ہے کہ سطور بالا میں ترجمہ موجود ہے یعنی ہم ایسے اسے پہلے پڑھ چکے ہیں تو پھر ہم آگئے ہیں کتاب کے صفحہ نمبر پانچ سو سولہ پہ لکھا ہے یہی وجہ ہے کہ امامت ہمیشہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ضروریت میں رہی اور آخر کار یہی سلسلہ امامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا اس لیے فرمان خداوندی ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر سکسٹی ایٹ میں کہ ابراہیم علیہ السلام سے نسبت رکھنے کا سب سے زیادہ حق ان لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے ان کی پیروی کی اور اب یہ نبی اور ایمان لانے والے زیادہ حق رکھتے ہیں اور اللہ ایمان رکھنے والوں کا حامی اور کارساز ہے یہاں پر انورٹڈ قومہ کلوز ہو گیا اب لکھا ہے کہ حضرت امام علی علیہ السلام نے الہی عمر کی تقلیب کی اس لئے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی ذریعت میں امامت رکھ دی یہ وہ حسنیاں ہیں جو علم و ایمان کے مینار ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے سورہ روم کی آیت نمبر ففٹی سکس میں فرمایا انورٹڈ قومہ کہ جنہیں علم اور ایمان دیا گیا تھا وہ کہیں گے کہ نوشتہ خدا کے مطابق یقیناً تم قیامت تک رہو گے انورٹڈ قومہ یہاں پر کلوز ہو گیا کہ یعنی وہ سلسلہ امامہ جو حضرت امام علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی ذریعت میں رکھا گیا ہے یہ سلسلہ قیامت تک باقی رہے گا لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے یہ ہے حوالہ تفسیر المیزان جل نمبر چودہ صفحہ نمبر تین سو آٹھ اب فورٹی سیون نمبر پہ جو سورہ حج کی آیت نمبر اٹھائیس ہے آئیے اس کو پڑھ قطر جوہاں پڑھتے ہوئے ہم پانچ سو سترہ نمبر صفحے پہ آگئے ہیں لکھا ہے انورٹڈ قومہ میں کہ تاکہ وہ ان فوائد کا مشہدہ کریں جو انہیں حاصل ہیں اور خاص دنوں میں اللہ کا نام لو ان جانوروں پر جو اللہ نے انہیں انعیت کیے ہیں اور پھر یہاں پر انورٹڈ قومہ کلوز ہو گیا ہے ساتھ ہی لکھا ہے کہ حضرت امام علی رضی علیہ السلام نے حج کے فوائد و منافع بیان کرتے ہوئے اس آیت کی تلاوت کی تھی حج عبادت ہے اس کی ادائیگی صاحبِ استطاعت پر واجب ہے اس کے جہاں روحانی و مانوی فائدے ہیں وہاں مالی فائدے بھی ہیں اس عبادت کے ذریعے لوگ اللہ رب العزت کی اطاعت کر کے ان کا تقرق چاہتے ہیں اور گناہوں کی زندگی سے باہر آتے ہیں گناہوں سے توبہ کرتے ہیں پھر گناہ نہ کرنے کا اہد کرتے ہیں حج کرنے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں وقت اکالتے ہیں اور سفر کی سعوبتیں ورداشت کرتے ہیں نہ سردی دیکھتے ہیں نہ گرمی دیکھتے ہیں امن و خوف کے زمانے میں بہت اللہ کا روح کرتے ہیں اگلے پیرگراف میں ہے کہ مانوی افادیت کے ساتھ ساتھ وہ مالی فائدے بھی حاصل کرتے ہیں ایک حاجی دورانِ حش تربیتی مدارش تیہ کرتا ہے اس کے دل میں بندگانِ خدا کے لیے نرمی پیدا ہوتی ہے وہ حاجی معنوی طور پر بلندی کے سفر پر گامزن ہوتا ہے وہ دنیا سے امیدوں کا سلسلہ توڑ کر اللہ سے چوڑتا ہے وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کا اہد کرتا ہے وہ اپنے نفس کو فساد سے بچاتا ہے اور ہر طرف سے وہ منافع حاصل کرتا ہے جو حلال ہیں وہ ہر اس کام کی نفی کرتا ہے جس سے اللہ نے اسے روکا ہے ہر وہ کام کرتا ہے جس کا اللہ نے اسے حکم دیا ہے وہ فساد کی دلدل سے نکل کر اصلاحی معاشرت کو اپناتا ہے وہ روحانی اور مانوی سفر کی طرف گامزن ہوتا ہے اور اب ہم آگئے ہیں فورٹی ایٹ نمبر پہ سورہ حج کی آیت نمبر ٹوئنٹی نائن کو پڑھنے کے لیے اور بہت چھوٹی سی آیت ہے ترجمہ ہے انورٹڈ کومہ کہ پھر وہ اپنا میل کچیل دور کرے انورٹڈ کومہ کلوز پھر وہ اپنا میل کچیل دور کرے اب لکھا ہے کہ فرزند امام موسیٰ قاظم حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ جب ناخون کاٹے جاتے ہیں تو اس طریقے سے ناخنوں کی میل سے انسان کو نجات ملتی ہے اور محرم محل ہو جاتا ہے میم پہ بھی پیش ہے اور دوسرے میم پہ بھی محرم محل ہو جاتا ہے اور پھر یہاں پر لکھا ہے کہ یعنی جب حاجی حالت احرام میں ہوتا ہے تو وہ اپنے ناخون کاٹ کر حالت احرام سے باہر آ جاتا ہے اور یہاں پر حوالہ ہے من لا یذرو الفقی کتاب کا نام اچھا اب ہم آگے ہیں صفحہ نمبر پانچ سو اٹھارہ پر اور یہاں پر ہم نمبر فورٹی نائن پہ سورہ نور کی جو آیت نمبر پینتیس ہے اس کا ترجمہ پڑھنے جا رہے ہیں انورٹڈ کومہ اللہ آسمان اور آسمانوں اور زمین کا نور ہے انورٹڈ کومہ یہاں پہ کلوز ہو گیا اس کے بارے میں لکھا ہے امام علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اللہ آسمان اور زمینوں کا حادی ہے اور یہاں پر حوالہ ہے تفسیر المیزان جل نمبر پندرہ صفحہ نمبر ون تھرٹی نائن اب آئیے ہم ففٹی نمبر پہ جو کہ سورہ قصص کی آیت نمبر پندرہ اور سولہ کا ذکر ہے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں انورٹڈ کومہ تو موسیٰ نے اس دوسرے کو گھونسا مارا اور اس کا کام تمام کر دیا پھر موسیٰ نے کہا یہ تو شیطان کا کام ہو گیا بے شک وہ سریح گمراہ کن دشمن ہے کہا پروردگار میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے پس مجھے معاف فرما یہاں پر انورٹڈ کومہ کلوز ہو گیا اور پھر لکھا ہے کہ مامون نے حضرت امام علی رضا سے کہا اے فرزندے رسول علیہ السلام کہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں مامون نے کہا اگر انبیاء علیہ السلام معصوم ہے تو پھر اس آیت کے بارے میں آپ کیا کہیں گے یہی آیت جو کہ سورہ قصد کی آیت نمبر پندرہ اور سولہ ہم نے پڑھی تھی اس کا بالکل آغاز آیت نمبر پندرہ کے بارے میں پوچھا گیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فیرون کے کسی شہر میں داخل ہوئے مغرب و عشاء کا درمیانی وقت تھا دو آدمی آپس میں لڑ رہے تھے ایک آدمی ان کا ماننے والا تھا اور دوسرا ان کا دشمن تھا آپ علیہ السلام نے دشمن کو مکہ مارا جس کی وجہ سے وہ مر گیا اللہ تعالیٰ کی حکم سے اس کی موت واقع ہوئی تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ شیطانی کام ہے یعنی ان دو آدمیوں کا آپس میں لڑنا کار شیطانی تھا مبین ہے ان دونوں آدمیوں کے درمیان لڑائی کا سبب شیطان تھا نیکس پیرگراف میں لکھا ہے یہ سن کر معمون نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کا کیا مفہوم ہے اب یہ جو دعا کی گئی رب بے انی ظلم تو نفسی فخفر لی اے میرے رب میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے تو مجھے معاف فرما دے اب ہم یہ پڑھتے ہوئے پیج فائیو ہنڈیڈ نائنٹین پہ آگئے ہیں کتاب کے اب لکھا ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خدا بندی میں یہ عرض کیا تھا کہ یا اللہ میں اس شہر میں داخل ہوا مجھے معاف فرما اور مجھے میرے دشمنوں سے پوشیدہ رکھ وہ مجھے دیکھ نہ لیں کہ کہیں وہ مجھے قتل نہ کر دیں تو اللہ رب العزت نے انہیں معاف کر دیا نیکس پیرگراف میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ تُو نے مجھ پر یہ انام کیا ہے کہ میرے مکہ میں یہ طاقت رکھی کہ جس سے ایک دشمن ہلاک ہوا تُو نے مجھے مجرم لوگوں کا مددگار نہیں بنایا اب میں اس طاقت سے جہاد کروں گا کہ تُو راضی ہو جائے تو اس واقعے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام خوف زدہ ہو گئے پھر ان کا گزر ہوا تو وہی آدمی مدد کے لیے چیخ چلا رہا تھا کہ جس کی گزشتہ روز آپ علیہ السلام نے مدد کی تھی کیونکہ وہ آج کسی دوسرے شخص کے ساتھ لڑ رہا تھا تو یہ دیکھ کر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تُو ایک گمراہ آدمی ہے کل تیری وجہ سے ایک آدمی مارا گیا تھا اور آج پھر تُو لڑ رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ اس آدمی کو پکڑیں جو ان دونوں کا دشمن ہے تو اس نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام کیا تُو مجھے بھی اس طرح قتل کرنا چاہتا ہے کہ جس طرح تُو نے کل ایک شخص کو قتل کیا تھا کیا تُو چاہتا ہے کہ تُو زمین میں ظالم بن کر رہے اور کیا تو مسلحین میں سے نہیں ہونا چاہتا مابون نے کہا اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے کہ آپ علیہ السلام نے اس کے نبیوں کی عصمت کو ثابت کیا ہے اور یہ ہے حوالہ تفسیر المیزان جل نمبر سولہ صفحہ نمبر بائیس اور تیئیس آگے چلتے ہیں اب یہاں پر نمبر ففٹی ون پہ سورہ انکبوت کی آیت نمبر ففٹی سیون کا ترجمہ آمنہ پڑھنا ہے لکھا ہے انورٹڈ کومہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے پھر تم ہماری طرف پلٹائے جاؤگے اور یہاں پر انورٹڈ کومہ کلوز ہو گیا ہے یہ جو اکثر ہم پڑھتے ہیں نا سامین کلو نفس زائقت الموت یہ وہی ہے اس کے بعد یہاں پہ لکھا ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت میں نے بارگاہے احادیت میں عرض کیا کہ اے میرے رب کیا تمام مخلوق موت سے دوچار ہو جائے گی اور انبیاء علیہ السلام موت سے محفوظ رہیں گے تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی اور یہاں پر حوالہ ہے تفسیر المیزان جلد نمبر سولہ صفحہ نمبر ون فورٹی سکس اور اب ہم کتاب کے صفحہ پانچ سو بیس پر آگئے ہیں اور ہم پڑھنے جا رہے ہیں ففٹی ٹو نمبر پہ جو سورہ لقمان کی آیت نمبر دس ہے ترجمہ اس نے آسمانوں کو ایسے ستونوں کے بغیر پیدا کیا جو تمہیں نظر آئیں جو تمہیں نظر آئیں انورٹڈ کومہ یہاں کلوز ہو گیا پھر لکھا ہے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں ایک دفعہ حسین بن خالد نے عرض کیا کہ وَسْسَمَعَ ذَاتُ الْحَبْقَ وہ زمین کے اوپر ہے اسے بجھا دیا گیا ہے آسمان کے لیے راستے ہیں آسمان خوبصورت شکنوں والا ہے انورٹڈ کومہ یہاں پہ کلوز ہو گیا پھر لکھا ہے راوی کا بیان ہے کہ میں نے پوچھا کہ سورہ رات کی آیت نمبر دو اس کا ترجمہ کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو تمہیں نظر نہ آنے والے ستونوں کے بغیر بلند کیا ہے یہاں پہ انورٹڈ کومہ کلوز ہو گیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا ستون ہیں جو تمہیں نظر نہیں آتے اور یہاں پر حوالہ ہے تفسیر قمی اب 53 نمبر پہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 32 ہے ترجمہ انورٹڈ کومہ پھر ہم نے اس کتاب کا وارث انہیں بنایا جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے برگزیدہ کیا ہے پس ان میں سے کچھ اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں اور کچھ میانہ رو ہیں اور کچھ اللہ کے اذن سے نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں یہاں پر انورٹڈ کومہ کلوز ہو گیا جو ہم نے سورہ فاطر کی آیت نمبر 32 کا یہاں ترجمہ پڑھا لکھا ہے آگے کہ احمد بن عمر سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابو الحسن امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں سوال کیا کہ اس سے مراد اولاد فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ ہے تو سابقن بالخیرات جو انورٹڈ کومہ میں ہیں بلیک بریکٹ میں لکھا ہے تو اس سے مراد ہے جو امام علیہ السلام کو نہیں جانتا یہاں پہ یہ لکھا ہے اور حوالہ ہے تفسیر المیزان جل نمبر 17 صفحہ نمبر 49 اب 54 نمبر پہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں سورہ یاسین کی آیت نمبر 40 اور اس کا ترجمہ پڑھتے ہوئے ہم آگے ہیں پیج 521 پر انورٹڈ کومہ میں لکھا ہے کہ نہ سورج کے لیے سزاوار ہے کہ وہ چاند کو پکڑے اور نہ ہی رات دن پر سب قتلے سکتی ہے اور وہ سب ایک ایک مدار میں تہر رہے ہیں انورٹڈ کومہ یہاں پہ گلوز ہو گیا پہ لکھا ہے اشعس علف شین این سے اشعس بن حاتم سے روایت ہے میں خوراسان میں تھا مرو شہر میں مامون کے ایوان میں حضرت امام علی رضا علیہ السلام مامون فضل بن سہیل بیٹھے ہوئے تھے میں بھی اس محفل میں موجود تھا کہ دسترخان بچھایا گیا جس پر کھانے چنے گئے اس دوران امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں مدینے میں تھا کہ وہاں ایک یہودی نے مجھ سے سوال کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے دن کو پہلے خلق کیا یا رات کو تو امام علیہ السلام نے حاضرین پر سوال کیا کہ اب تم بتاؤ کہ دن پہلے یا رات راوی کا کہنا ہے کہ بات چلتی رہی لیکن حاضرین کے پاس کوئی جواب نہیں تھا فضل نے عرض کیا فرزند رسول علیہ السلام اللہ آپ کا بھلا کرے اس سوال کا جواب کیا ہے تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں اس سوال کا جواب قرآن سے دوں یا حساب سے دوں تو فضل نے عرض کیا کہ اس کا جواب حساب سے بھی ہو اور قرآن سے بھی ہو تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فضل تالے توے علف لام این تالے دنیا سرطان ہے کواقب موضوع شرف میں ہے زہل میزان میں مشتری سرطان میں ہے مریخ جدی میں شمس حمل میں زہرہ ہوت میں اتار اتارد سنبلہ میں قمر سور میں تو اس سورت میں شمس دسویں درجے پر آسمان کے وسط میں ہے پس دن رات سے پہلے ہے اور رات دن کے بعد ہے قرآن مجید کے مطابق دن اور رات کا حساب یہ ہے کہ ارشاد خداوندی ہے کہ یعنی رات پر دن کو سبقت حاصل ہے ول لیلو سابقن نہار علامہ آلوسی نے اپنی تفسیر روح المعانی میں اس حدیث کو نقل کیا ہے اور استدلال میں اس آیت کو پیش کیا ہے جہاں تک حساب کا معاملہ ہے اس کے لئے جملے میں وجہ موجود ہے اور ماہرین علم نجوم کی رائے یہ ہے کہ ابتدائے دورہ دائرہ نصف نصف نحار ہے جو مذکورہ مفہوم کے موافق ہے لیکن غالب عمر یہ ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے حالانکہ امام علیہ السلام نے اپنا اپنے دعوے کے اسبات کے لئے آیت سے استدلال کیا ہے ہم آگے ہیں کتاب کے پیج فائیو ٹوئنٹی ٹو پر لکھا ہے علامہ سید طبع طبعی نے علامہ آلوسی علف مدع لام واؤ سین چھوٹیے کے مقال پر جو حاشیہ لگایا ہے وہ حسب زیل ہے آپ کا حاشیہ یہ ہے کہ اس سے رات اور دن کے مسئلے کی وضاحت نہیں ہو سکتی چونکہ رات اور دن اس طرح اپس میں متقابل ہیں جس طرح عدم اور ملکہ جیسے بسر اور عدم بے سوادرے بسر اور عدم بسر ایک دوسرے کے مقابل ہیں جس طرح عدم بسر مطلق عدم بسر نہیں ہے جس طرح کہ دیوار ہے کیونکہ اس میں ملکہ بسارت پایا ہی نہیں جاتا اگر کوئی اندھا ہے تو اسے اس لیے اندھا کہا جا سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس ملکہ بسر نہیں ہے حالانکہ وہ ملکہ بسر کی صلاحیت رکھتا ہے کیونکہ وہ انسان ہے انسان کی شان ہے کہ وہ صاحب بسر ہو یہی حال رات کا ہے رات وہ ہوتی ہے کہ جس میں دن والی روشنی نہ ہو کیونکہ یہ بھی صلاحیت رکھتی ہے کہ وہ دن کی طرح روشن ہو لیکن یہ اس کیفیت کے ساتھ متصف ہے کہ جس پر سورج کی روشنی نہیں پڑھ رہی ہوتی اس بحث سے یہ ثابت ہے کہ ادم ملکہ ملکہ کے بالمقابل ہے دوبارہ پڑھتے ہیں کہ اس بحث سے یہ ثابت ہے کہ ادم ملکہ ملکہ کے بالمقابل ہے جہاں ملکہ ہے وہاں اس کا ادم نہیں ہے جہاں ادم ہے وہاں ملکہ نہیں ہے لیکن ادم ملکہ وہاں کہاں جا سکتا ہے جہاں ملکہ شان پیرگراف میں ہے کہ جی ہاں اگر بسر نہ ہوتی تو وہاں ادم بسر کا تحقق بھی ناپذیر ہوتا اگر دن نہ ہوتا تو رات بھی ثابت نہ ہوتی جب مطلق رات کی بات ہے تو وہاں یہ کہا گیا ہے کہ دن اس سے پہلے ہے ارشاد خداوندی بھی یہی ہے کہ واللیلو سابق النہار اگر دن اور رات کے درمیان مفروضی ترتیب کو دیکھا جائے تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ دن اور رات دن اور رات ان راتوں میں سے کوئی ایک رات دن سے پہلے نہیں ہے وہ اس کے پہلو میں ہے لیکن آیت میں مطلق رات کا ذکر ہے کہ وہ دن سے پہلے نہیں ہے اس میں رات کے دن پر تقدم کی نفی موجود ہے یہ نہیں کہا گیا کہ ان راتوں میں سے کوئی رات اسی ترتیب سے دن پر سکت نہیں رکھتی نیکس پیرگراف میں ہے کہ آیت میں جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ دن اور رات کے درمیان تقابل ہیں جو اللہ تعالی نے ان دونوں کو ودیت کیا ہے پھر اسی سے اس حکم ترتیبی کا استفادہ کیا گیا ہے کہ رات اور ایک رات کے دن اور رات ایک دوسرے کے تاقب میں ہیں جب رات آتی ہے تو دن کی کیفیت فقدانی ہوتی ہے اسی عمر کی طرف امام علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ دن رات پر سبقت رکھتا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے اسے رات سے پہلے خلق کیا ہے یہ بات نہیں کہ رات اور دن پہلے سے ہی موجود تھے اللہ تعالی نے انہیں خلق کیا اور پھر ان کا تائین کیا اسی تائین کے ساتھ وہ ایک دوسرے کے آگے پیچھے آتے ہیں پیج فائف ٹوئنٹی تھری روایت میں جو جملہ موجود ہے وہ یہ ہے انورٹڈ قومہ کے اس حساب سے مراد ماہرین علم و نجوم کا حساب ہے انورٹڈ قومہ یہاں کلوز ہو گیا روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ ماہرین نجوم کی رائے یہ ہے کہ نصف النہار کا دائرہ ہے سورج سال میں ایک پرتبہ برجوں کے سامنے سے گزرتا ہے اس حرکت کا مدار دائرہ البروج نے واقع ہے یہ حرکت علم نجوم کی تاریخ میں اہمیت کی حامل ہے دائرہ نصف النہار قطبین کے درمیان ہے ان کے درمیان جو تیسرا نکتہ ہے وہ عدد کے لحاظ سے غیر متناہی ہے اس کے لیے آسمان میں نکتہ موئین نہیں ہے جب شمس ان دونوں میں سے کسی ایک میں ہوتا ہے تو زمین پر دن ہوتا ہے اور یہاں پر حوالہ ہے تفسیر المیزان جل نمبر سترہ صفحہ نمبر نائنٹی فائیو اور نائنٹی سیکس اور فیفٹی فائیو نمبر پہ سورہ سواد کی آیات ٹوینٹی ون اور ٹوینٹی ٹو کو ہم نے پڑھنا ہے انورٹڈ کومہ ترجمہ کے اور کیا آپ علیہ سلام کے پاس مقدمے والوں کی خبر پہنچی ہے جب وہ دیوار پھاند کر محراب میں داخل ہوئے جب اور جب وہ دعود علیہ سلام کے پاس آئے تو وہ ان سے گھبرا گئے انہوں نے کہا خوف نہ کیجئے ہم نزا کے دو فریق ہیں نونزِ علف این نزا کے دو فریق ہیں ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے لہذا آپ علیہ السلام ہمارے درمیان برحق فیصلہ کیجئے اور یہاں پر انورٹڈ کومہ کلوز ہو گیا یہ ہم نے سورہ سواد کی آیات ٹوینٹی ون اور ٹوینٹی ٹو کا ترجمہ پڑھا اب آگے چلتے ہیں لکھا ہے کہ ابن جہم اور اس کے ساتھیوں نے حضرت دعود علیہ السلام کے بارے میں بات کی تو امام علیہ السلام نے ان آیات کے ذریعے ان کی بات کو باطل کیا تھا اب ہم آگے ہیں پیج فائف ٹوینٹی فور پہ لکھا ہے حضرت امام علیہ السلام نے ابن جہم سے پوچھا کہ تم سے پہلے والے لوگ حضرت دعود علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے تھے ابن جہم نے کہا کہ ایک دفعہ حضرت دعود علیہ السلام محراب میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ابلیس ایک خوبصورت پرندے کی شکل میں وہاں ان کے پاس آیا حضرت دعود علیہ السلام نے نماز توڑ دی اور پرندے کو پکڑنے کے لیے اٹھے تو پرندہ چلنے لگا آپ علیہ السلام اس کے پیچھے گئے پرندہ اڑا آپ علیہ السلام اس کے پیچھے چلے پرندہ اور یابن حیان کے گھر اوریا بن حیان کے گھر میں آگرہ حضرت دعود علیہ السلام پرندے کے پیچھے آئے تو اس دوران ان کی نگاہ اوریا کی زوجہ پر پڑی تو وہ غسل کر رہی تھی تو ان پر ان کی خواہشات نے غلبہ پا لیا اس زمانے میں اوریا کسی جنگی محاص پر جنگ کرنے میں مصروف تھا تو آپ نے اپنے امیر لشکر کی طرف خط لکھا کہ اوریا کو تابوت کے آگے آگے رکھو اوریا نے حکم کے مطابق لشکر کی پہلی صاف اختیار کی اور خوب اختیار کی اور خوب جنگ کی اور کامیابی اور کامرانی کی ساتھ واپس لوٹے یہ بات حضرت دعود علیہ السلام پر شاق گزری پھر دوبارہ اسے جنگ کی طرف پھیجا اور اسے تابوت کے آگے رکھا تو اس جنگ میں وہ قتل ہو گیا حضرت دعود علیہ السلام نے اس کی بیوہ سے شادی کر لی جب امام علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کے متعلق یہ عباطیل سنی تو اپنی پیشانی پر ہاتھ مارا اور کلمہ استرجایا پڑھا اور فرمایا عجیب بات ہے کہ تم نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی توہین کی کہ ان کے نزدیک نماز کی یہی اہمیت تھی کہ وہ نماز چھوڑ کر پرندے کے پیچھے چل پڑے پھر ان کی طرف فہاشی کی نزبت دی اور انہیں بے گناہ انسان کے قتل سے متہم میم پر پیشت میمتے ہیں میم متہم کیا ابن جہم نے کہا جیم ہے میم کہ اے فرزند رسول علیہ السلام اصل بات کیا ہے تو امام علیہ السلام نے حضرت دعود علیہ السلام کا قصہ بیان کیا کہ ایک دن حضرت دعود علیہ السلام کے دل میں یہ بات آئی کہ اللہ رب العزت نے ان سے زیادہ عالم خلق نہیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پاس دو فرشتے بھیجے جو محراب میں ان کے پاس چلے آئے اور آپس میں جھگڑا کرنے لگے انہوں نے آپ سے کہا ہمارے درمیان انصاف کریں اور ہمیں صراط مستقیم کی ادایت کریں ان میں سے ایک نے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے اس کی ننانوے بھیڑے اور میری ایک بھیڑ ہے یہ کہتا ہے کہ میں اسے ایک بھیڑ بھی دے دوں تو آپ فیصلہ فرمائیے ہم آگئے ہیں پیج فائف ٹوئنٹی فائف پہ یہ سن کر حضرت دعود علیہ السلام نے اجلت سے کام لیا اور اس شخص سے کہا کہ جس کی ننانوے بھیڑے تھی تو تو نے انصاف نہیں کیا تم ظالم ہو نبی علیہ السلام نے صرف مدعی کے بیان پر فیصلہ سنا دیا مدعی کا بیان ہی نہیں سنا حالکہ قضاوت کے تقاضوں کے مطابق مدعی علیہ سے پوچھنا ضروری تھا اس واقعے کے بعد حضرت دعود علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے خطاب کیا جو کہ سورہ سوات کی آیت نمبر ٹوئنٹی سکس کا ترجمہ ہم پڑھتے ہیں کہ اے دعود علیہ السلام ہم نے آپ علیہ السلام کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے لہٰذا لوگوں میں حق کے ساتھ فیصلہ کرے انورٹڈ قوم یہاں کلوز ہو گیا پھر لکھا ہے کہ ابن جہم نے کہا کہ اے فرزند رسول علیہ السلام اوریا کا کیا قصہ ہے تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت دعود علیہ السلام کے زمانے میں یہ رواش تھا کہ جب کسی عورت کا شوہر مرتا یا قتل ہوتا تو اس کی بیوہ کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کرتی تھی حضرت دعود علیہ السلام پہلے فرد ہے کہ جن پر ایسی عورت سے نکاح مباہ کیا گیا کہ جس کا شوہر قتل ہو گیا تھا آپ علیہ السلام نے اوریا کی بیوہ سے عددت کے بعد نکاح کیا تھا یہ بات لوگوں کو بڑی شاک گزری تھی اور یہاں پر حوالہ ہے تفسیر المیزان جل نمبر سترہ سفہ نمبر دو سو پھر لکھا ہے ففٹی سکس نمبر پہ قرآن کی سورہ سوات کی آیت نمبر سیونٹی فائف ترجمہ انورٹیڈ کومہ فرمایا اے بلیز جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے اسے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا ہے اور یہاں پر انورٹیڈ کومہ کلوز ہو گیا جو ہم نے سورہ سوات کی آیت نمبر پچھتر پڑھی پھر لکھا ہے کہ یہاں پر لما خلق تو بیعدہی کا بیعدہی کا ففوم یہ ہے کہ میں اللہ یعنی کہ میں اور میں کے آگے انورٹیڈ کومہ میں لکھا ہوا ہے بریکٹ میں اللہ نے اپنی قدرت اور قوت سے اسے خلق کیا اور یہاں پر حوالہ ہے تفسیر المیزان جل نمبر سترہ سفہ نمبر ٹو 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 آئیے کتاب کے سفہ نمبر فائف ٹو 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 پر ہم آگے ہیں اور یہاں پر لکھا ہے کہ ففٹی سیون نمبر کی جو قرآن کی سورہ فتحہ ففٹی سیون نمبر پر سورہ فتحہ کی آیت نمبر دس ترجمہ ہم اس کا پڑھنے جا رہے ہیں انورٹیڈ کومہ کے تحقیق جو لوگ آپ علیہ السلام کی بیعت کر رہے ہیں وہ یقیناً اللہ کی بیعت کر رہے ہیں انورٹیڈ کومہ اکلوز ہو گیا پھر لکھا ہے عبدالسلام بن صالح حروی سے روایت ہے کہ میں نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں سوال کیا کہ کیا جنت میں مومنین اپنی منازل میں اللہ کا دیدار کریں گے تو امام علیہ السلام نے فرمایا اے ابو سلط سعاد لامتے اے ابو سلط اللہ تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء اور ملائکہ پر فضیلت عطا کی ہے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اپنی اطاعت ان کی بیعت کو اپنی بیعت ان کی دنیا اور آخرت میں زیارت کو اپنی زیارت قرار دیا اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا سورہ نسا کی آیت نمبر اسی ترجمہ انورٹڈ کومہ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی یہاں پر انورٹڈ کومہ کلوز ہو گیا اب لکھا ہے کہ امام علیہ السلام نے اس آیت کی تلاوت کی اور اس آیت کا یہاں پر ترجمہ نہیں لکھا ہوا ساتھ ساتھ یہ لکھا ہے کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اب جو حدیث ہے اس کا ترجمہ ہے انورٹڈ کومہ کے جس نے میری زندگی میں یا میری رہلت کے بعد میری زیارت کی تو اس نے اللہ رب العزت کی زیارت کی یہاں پر انورٹڈ کومہ کلوز ہو گیا ہے پھر لکھا ہے کہ ایسے آدمی کا جنت میں آلہ درجہ ہوگا اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت جنت میں کی تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کی اور یہ ہے حوالہ تفسیر المیزان جل نمبر اٹھارہ صفحہ نمبر دو سو پچیس اور دو سو چھبیس اور آئیے اب نمبر ففٹی ایٹ پہ جو کہ سورہ تور کی آیت نمبر فورٹی نائن ہے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں انورٹڈ کومہ کے اور رات کے بعض حصوں میں اور ستاروں کے غروب ہونے کے بعد بھی اپنے رب کی تسبیح کریں اور یہاں پر انورٹڈ کومہ کلوز ہو گیا ہے لکھا ہے آگے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ادبار اس سجود سے مراد چار رکت نماز ہے جو بعد اس نماز مغرب پڑھی جاتی ہیں اور ادبار النجوم سے مراد وہ دو رکت ہیں کہ جو صبح کی نماز کے فریضے کے سے پہلے پڑھی جاتی ہیں اور یہاں پر حوالہ ہے تفسیر قومی کا تو یوں پیج فائیو ٹوئنٹی سکس پر ہم نے ابھی تک ففٹی ایٹ جو سورات ہیں جن کی آیات کو ہم نے پڑھ لیا اور ساست مولا امام رضا علیہ السلام کی جو مختصرا تفسیریں دی ہوئی ہیں اور جو حوالے جات ہیں وہ بھی ہم نے پڑھ لیے اب ہم آپ سے یہاں پہ اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ اس سے آگے اگلی نشست میں ملتے ہیں مل کر پڑھتے ہیں اجازت دیجئے خدا حافظ بھی امان اللہ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں